اسلام علیکم حضرت حضرت میرا سوال یہ تھا اگر کرونا کی وجہ سے میت کو گھسل دیے بغیر دفن کر دیا تو اب کیا حکم ہوگا یہ گھسل کے تعلق سے کرونا وغیرہ کے مریضوں کو بغیر گھسل کے اگر دفنہ دیا جائے تو اصل میں کسی بھی مردے کو اگر گھسل دیے بغیر دفنہ دیا جائے یعنی کسی مرض کی وجہ سے یا کسی جلدی بازی کی وجہ سے یا پھر یہ کے رشتہ داروں کے پہنچنے میں تاخیر یا کوئی مرض تھا یا بھول سے کہ اگر کسی مردے کو گھسل نہیں دیا گیا ایسی دفنہ دیا گیا تو اگر قبر وغیرہ بنا دی گئی یہ پوری تیار کر دیا گیا تو اس کو بعد میں نکال کے گھسل دینے کی ضرورت پھر نہیں ہے اب رہا مسئلہ نماز کا کہ اگر کسی شخص کو گھسل کے بعد ایسے ہی دفن کر دیا گیا تو اس کے جو انا ریلیشن میں یا کوئی بھی باہر کا شخص بھی چاہے تو اس کی قبر پہ جا کے نماز پڑھ سکتا ہے اب گبر پہ نماز پڑھنے کی جو انا تاخیر زیادہ اگر نہیں ہو جیسے دفن کے بعد مردے کی سچویشن ایسی نہیں تھی بہت زیادہ نازک تھی کہ جس میں غمان ہو کہ پیٹ وغیرہ پھٹنے کا اندیشہ اس کے ہو تو پھر اس کے بعد نماز نہ پڑھی جائے لیکن اگر پتا ہے کہ ابھی دفنہ آئے یا کل تک کوئی اتنا زیادہ تبدیلی جسم میں نہیں ہوگی بعد میں خبر لگنے کے بعد اگر کچھ لوگ نماز پڑھتے ہیں تو نماز پڑھی جا سکتی ہے یعنی اگر دھوکے سے بغیر غسل کے بھی دفنہ دیا تو بھی اس کے قبر پہ جو ہے وہ نماز پڑھی جا سکتی ہے ہاں اگر اتنی تاخیر ہو گئی کہ بعد میں پتا چلا رشتے والے دوسرے شہر یا دیش میں تھے اب آئے وہ اگلے ہفتے نماز پڑھنا چاہو اور امید یہ ہے کہ اب طبیعت کی وجہ سے اس کے جسم میں بہت زیادہ خراب ہو چکا ہوگا جسم تو ایسی صورت میں پھر نماز نہیں پڑھی جائے گی اور دوسری بات یہ ہے کہ غسل کے تعلق سے کہ اگر غسل جو میت کا دیا جاتا ہے یعنی مسنون طریقے سے اگر کوئی اس کے اگینسٹ بھی غسل دے گا تو بھی میت کا غسل اس وقت میں جو ہے وہ مانا جائے گا مثال کے طور پر کوئی ایسا معاملہ ہے کہ کسی نے میت کو جو ہے وہ پانی گہرے پانی کے اندر مطلب کسی تالاب میں یا ندی وغیرہ کے اندر ڈیبو دیا دو تین دفعہ مردے کو اسی طرح ڈیبو کے اگر اس نے نکالا تو پھر اس صورت میں بھی اس کا غسل مانا جائے گا یا پھر کسی نے پانی کے پائی وغیرہ کے ذریعے سے اس کے اوپر پورا پانی بہا دیا بہت اچھے سے سارا پانی یا بالٹیاں وغیرہ بھر کے ڈال دیا گیا پانی کے اندر مردے کے اوپر تو ایسے صورت میں بھی اگر اس پر پورا پانی اتر جائے گا تو بھی یہ غسل جو ہے وہ مانا جائے گا اب یہ کہ اگر ایسا بھی موقع نہیں ملتا تو پھر اگر اسی طرح دفنا دیا گیا تو پھر خالی جو اس کی نماز پڑھ لینا کافی ہے باقی اگر یہ طریقے کار میں بھی پانی گزرا ہے تو بھی وہ غسل کے قائم مقام ہو جائے گا پھر اس کی نماز جنازہ پڑھائی جا سکتا پتھر بھی حسن عالی پرنوار پرنوار بنایا